سوامی جی آپ نے کہیں پوری اتحاس میں پوری ہسٹری میں مذہبی یا غیر مذہبی ہسٹری میں جنگ بدر جیسی کوئی جنگ دیکھی پڑھی نہیں ہم نے تو ایسی نہیں پڑھی 313 کا مقابلہ ہزاروں سے ہو جنگ بدر کوئی اداران ایسا نہیں ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو مہان لوگ ہوتے ہیں مہا پروش ہوتے ہیں وہ برائی کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن سمیہ اور پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ سمیہ کے لیے برائی سے دور ہٹ جاتے ہیں اللہ کا حکم سورہ 7 آیت نمبر 199 میں آیا جاہلوں سے کنارہ کر لو حجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سمیہ کے لیے جاہلوں سے کنارہ کیا مکہ سے مدینہ گئے اور جب انیائے اور آتنکوات کو سمات کرنے کے لیے باتچیت کا راستہ سب سے پہلے وہاں جانے کے بعد بھی باتچیت کا راستہ اکتیار کیا سلے اہدہیبیہ کیا لیکن سلے اہدہیبیہ کرنے کے بعد بھی اس کو توڑا گیا مطلب سارے ہم نے بتایا کہ اسد نیائے اور آتنکوات کو سمات کرنے کے لیے باتچیت کا راستہ اکتیار کیا جاہا اور راستہ بھی سمات ہو جائے باتچیت کے سارے راستے بند ہو جائیں تو ایک ہی راستہ بچے جنگ تو جنگ وہ یدھ یدھ نہیں دھرمیت ہوتا ہے تب حجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم آیا تو سورہ 22 آیت نمبر 49 میں کہ جن مسلمانوں سے خام خام لڑائی کی جاتی ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑے کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو قرآن مجید کی بشیستہ یہ ہے اللہ کے حکم کی بشیستہ یہ ہے کہ دھرم کو دیکھتے ہوئے اس یدھ کو مریادیت کیا گیا سورہ 2 آیت نمبر 190 میں کہا گیا کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو مگر جیاتی نہ کرنا کہ خدا جیاتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے اس کا سب سے بڑا ادھاران ہے مسجد نبوی میں جب بدر کی لڑائی 73 قیدی پکڑ کر کے لائے گئے خمبے میں باندے گئے تو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قصد دیکھا نہیں کیا بڑی دیر رات تک جگتے رہے جب ایک انویائی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنی دیر جگ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیدی کسٹ کی وجہ سے نہیں سو سکتے تو میں کیسے سو سکتا ہوں یہ انسانیت کا اس سے بڑا ادھاران کا ہی ہم نے کہا پیغمبر جی تو اس طریقے سے اس یدھو کو مریادت کیا میرے حساب سے دنیا کے لوگوں کو چاہے جس دھرم کا آدمی ہو ہر انسان کو میرا سندیس یہی ہے کہ حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم دنیا کے لئے آدرش ہے آئیڈیل ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم